فریڈانس پاکسن ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈزائنرز ویب انٹریکٹیو ڈزائنرز یو آئی یو ایکس ڈزائنرز اور موشن گرافک ڈزائنرز کو ویلکم خوش حمدیدر السلام و علیکم پال ایلسٹیٹر ٹولز ایکسپلینڈ ان اردو کے نام سے جو ہم نے نئی سیریس شروع کی ہے اس میں آج ہم بات کریں گے شیپر ٹول کے حوالے سے شیپر ٹول پرانے ورجنز کے اندر موجود نہیں تھا لیکن نئی ورجنز کے اندر اس ٹول کے آ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے اگر آپ ٹول بار میں آئیں تو یہاں پینٹ برش اور بلاب برش ٹول کے بلکل نیچے یہاں پہ یہ شیپر ٹول موجود ہے اگر ہم یہاں پہ لیفٹ ماؤس کلک کریں یا رائٹ کلک کریں تو یہ منی ٹول بار اوپن ہو جاتی ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا ٹول ہے نئے ورجنز کے اندر وہ ہے شیپر ٹول اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ یہ سرکل ہے اور اس کے ساتھ یہ برش کا نشان بنا ہوا ہے شیپر ٹول کا کیبورڈ شارٹ کٹ ہے شیفٹ پلس این تو یہاں سے اس ایرو پہ کلک کر کے ہم اس منی ٹول بار کو یہاں سے آلادہ کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں اس منی ٹول بار میں پانچ مختلف ٹول موجود ہیں پات ایریزر ٹول ہے اور آخر میں ہے جوائنٹ ٹول تو جو ہم نے اپنے کیبورڈ سے شیفٹ پلس این پریس کیا یا ٹول بار سے شیپر ٹول کو یہاں پہ کلک کیا تو یہ ٹول ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب بیسیکلی ایڈوبی نے اس ٹول کو اس لیے انٹرڈیوز کروایا ہے کہ یہ جو ٹچ ڈیوائسز کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ چونکہ اپنی انگلیوں کے مدد سے ڈیزائن کرتے ہیں تو اس لیے ایسے ٹول کی ضرورت تھی جس کے اندر ایک پرفیکشن ہو فرض کر لیں اگر کسی بندے نے اپنے آئی پیڈ کے اوپر کام کرنا ہے اور انگلی کی مدد سے کام کرنا ہے کوئی ماؤس نہیں ہے کچھ پین نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا ٹول ہونا چاہیے تاکہ انگلی کے مدد سے وہ صرف اشارہ کرے اور وہ شیپ جو ہے وہ کریئٹ ہونا شروع ہو جائے تو شیپر ٹول کو ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اب میں جو کہ ماؤس یوز کر رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس قدر پرفیکشن ہے اب ماؤس کے ساتھ لیفٹ ماؤس کلک کو پریس کر کے میں نے سمپل سا اس طریقے سے ایک رفت سا سرکل ڈرا کرنے کی کوشش کی جو ہی میں لیفٹ ماؤس کلک سے اپنی انگلی کو اٹھاؤں گا تو ایڈوبی نے مجھے ایک خوبصورت سرکل جو ہے وہ بنا کے دے دیا ہے اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں میں ایک رف سا سکوئر بنانا چاہتا ہوں اور میرے ذہن میں ہے کہ جی میں اس طرح کی شیپ چاہتا ہوں جو ہی میں لیفٹ ماؤس کلک سے انگلی اٹھاؤں گا تو یہ زبردست انداز میں ایک سکوئر میرے سامنے موجود ہوگا اسی طریقے سے اگر میں پولیکان میرے ذہن میں جال رہی ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو ایک رف سی شیپ بنائی انگلی کی مدد سے ٹچ ڈیوائسز کے اوپر یا ماؤس کی مدد سے اور جو ہی میں اس کو چھوڑوں گا تو وہ پرفیکٹ انگلز کے ساتھ ایک پولیکان جا وہ ڈراؤ کر دے گی اسی طریقے سے شفٹ کی پریس کر کے پیش ڈاؤن کرتے ہیں اور نئے آرٹ بورڈ بے جاتے ہیں تا کہ ہمارے سامنے میدان کھلا ہو اور ہم کھل کے شیپ سے وہ بنا سکیں اب شیپر ٹول کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے اس طریقے سے شیپس بنا لی ہیں اور وہ شیپس تک رہے گا اس طریقے سے آپ نے فرض کا لے کر رف سا ڈراؤ کیا اور یہ ریکٹینگل بن گی اور یہاں پہ اگر آپ سکوئر بنانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ یہ سکوئر بن گیا ہے اسی طریقے سے پولیکان اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اور آپ نے اس طریقے سے بلکل رف سا کام کیا اور اس نے خوبصورت انداز میں پولیکان بنا دی اس کا اس سے زیادہ ایڈوانس کام بھی ہے یہ شیپر ٹول اس سے بہت آگے جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے ٹیٹوریل کیا تھا شیپ ٹول کے حوالے سے جس میں ہم نے ریکٹینگل سے لے کے سٹار ٹول تک تمام شیپس جو ہیں ان کو ڈرا کرنا سیکھا تھا تو اس کے لیے ہمیں ون بی ون جو ہے یہاں سے ان کو سلیکٹ کرنا پڑا پھر آلٹ اور شفٹ کو پریس کرنا پڑا مختلف کیز جو تھی وہ یوز کرنی پڑی اب شیپر ٹول کے آ جانے سے کیا ریولیشن آیا ہے کہ آپ کسی قسم کی کی کو پریس نہیں کر رہے میرے ہاتھ میں صرف اس وقت ماؤس ہے اور اس ماؤس کے ساتھ میں ڈیفرنٹ شیپس جو ہے وہ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں اگر میں نے کسی شیپ کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کے اوپر لیفٹ ماؤس کلک سے کلک کر دوں گا شیپر ٹول یہاں سے سلیکٹ ہے اور یہ شیپ میری سلیکٹ ہو جائے گی اگر ہم اس کو زوم کر کے اس شیپ کو بلکل سنٹر میں لے آتے ہیں تاکہ آپ صرف اس کو دیکھ سکیں اب چونکہ پولیگان کو ہم نے سلیکٹ لیا تھا تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا آپ کو دیکھیں ایک ہالو سکویر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہی میں ماؤس کو ہور کرتا ہوں تو اس کے ساتھ پلس اور مائنس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب اگر لیفٹ ماؤس کی مدد سے میں اس کو اوپر کرنا شروع کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو انکرز ہیں وہ کس طریقے سے چینچ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پہلے چھے تھے اب یہ پانچ ہو گئے ہیں میں نے اس کو یوں ہی ریلیس کیا تو یہ پولیگان اس طریقے سے میرے سامنے موجود ہے اسی طریقے سے اگر اس کو پکڑ کے اس شیپ کو میں مزید اوپر لے کے جاتا ہوں تو یہ ساتھ آپ کو لکھا وہ بھی نظر آتا ہے کہ فور سائٹس یعنی اب یہ ایک پراپر سکویر بن گیا ہے اسی طریقے سے دوبارہ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ والا اس کو پکڑ کے مزید میں اوپر جاتا ہوں تو اب یہ سائٹس تھری ہو جائیں گی یعنی ایک ہی شیپ کی مدد سے آپ مختلف شیپ شیپ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے دوسری طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو سائٹ فور ہوا سائٹ فائیو ہو گئیں سکس سائٹس ہو گئیں اسی طریقے سے سیمن ایٹ نائن ٹین اور الیون الیون سائٹس تک یہ آپ کی شیپ جائے گی صرف اس ایک پوائنٹ کو پکڑنے سے اوپر یا نیچے کریں گے تو یہ شیپ جائے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی شیپ ٹولز میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہم ایرو کیس کی مدد سے اس طریقے سے شیپ جائے اس کو چینج کرتے تھے لیکن شیپ ٹول کے اندر سارا کچھ موجود ہے اور ہمیں کوئی ایکسٹر کی پریس نہیں کرنی پڑتی تو جنہیں ہم نے اس کو ریلیس کیا تو یہ اس طریقے سے یہ شیپ بننا شروع ہو جائے گی یہ اس کا ایک پیلو ہے اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں ہم اس کے اوپر کوئی اور شیپ بنانا چاہتے ہیں یہاں سے شیپ ٹول ہمارا سیلیکٹ ہے اور میں اس کے اوپر ایک اور شیپ بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو پہلے ڈی سیلیکٹ کروں گا یہاں سے میں نے شیپ ٹول کو سیلیکٹ کر لیا یا اس منی دول بار سے شیپ ٹول کو سیلیکٹ کیا اب اس کے اندر فرض کر لیں ایک میں راف سا اس طریقے سے سرکل ڈرا کرتا ہوں تو اب یہ دو شیپس ہو گئی ہیں آپ ان کو ون بی ون سیلیکٹ کر سکتے ہیں شیپر ٹول کی مدد سے اس پہ کلک کروں گا تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گی اس پہ کلک کروں گا تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گی اس کو میں موو کر سکتا ہوں اسی طریقے سے تو اس کا تیسرا پہلو کیا ہے جو بڑا خوبصورت ہے اگر فرض کر لیں اس کو ہم نے اس کا سائز انکریز کر دیا شیفٹ کی کو پریس کر کے رکھا اور اس طریقے سے ہم نے یہ شیپ جو ہے وہ پڑی کر لی تو یہ اس طریقے سے دو شیپس ہو گئے اب اس کا ایک اور فنکشن بھی ہے یہ آپ کے پاس دو شیپس موجود تھی اب ہم نے یہاں سے شیپر ٹول کو سیلیکٹ کیا اور شیپر ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ لیفٹ ماؤس کلک کے ساتھ اس طریقے سے یہ زگ زگ لائنیں بناتا ہوں ووبلی زی تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو دو شیپس تھی وہ اب ایک شیپ کی صورت پر مرش ہو گئی ہیں اب اس کا چوتھا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ نے شیپ تو ایک بنا دی ہے لیکن یہ دونوں کے دونوں جو ہے یہ ایڈیٹیبل ہیں یعنی آپ کا شیپر ٹول یہاں سے سیلیکٹ ہو تو آپ نے اگر فرض کرنے کسی ایک شیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ اس شیپ کے اوپر ڈبل کلک کر دیں گے تو وہ شیپ جو ہے وہ اس طریقے سے سیلیکٹ ہو گئی ہے اگر ہم اس کو موف کرنا چاہیں گے تو آپ نے یہ دیکھا کہ دوسری شیپ بھی اس کے اکارڈنگلی موف کر رہی ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے سرکل کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کر دیں گے تو سرکل جو ہے وہ ہمارا سیلیکٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے ہم اس کو موف کر سکتے ہیں یعنی اس طریقے سے آپ ڈیفرنٹ انداز میں بڑی دلچسپ تصویریں بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے ایک بڑا سا سرکل ڈرا کر لیا اب اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ہینڈل ہے پہلے ہم نے اس کے مختلف سائٹس چینج کی تھی 3 سے لے کے 11 تک اگر ہم یہ سرکل ڈرا کریں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کو ہینڈل نظر آئے گا اس ہینڈل کو پکڑ کے لیفٹ ماؤس کلک کے ساتھ آپ اوپر کی طرف کریں گے تو یہ آپ کا پیک مین جو ہے وہ اس طریقے سے تیار ہو جائے گا اب اس کے اندر آپ کوئی کلر فل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے نیچے کی طرف آپ کریں گے تو یہ اس طریقے سے شیپ جائے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو مزید آ کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو جو ہی ہم نے اس کو ڈریک کرنا شروع کیا تو آپ یہ دیکھیں گے ساتھ رائٹ سائٹ پر لکھا ہوا آ رہا ہے پائی اینگل یہ پائی چارٹس جو آپ نے بنانے ہوتے ہیں اگر آپ نے فرض کر لیں کوئی انفو گرافکس بنانے ہیں کسی پروجیکٹ کے اندر آپ نے کوئی اس طرح کا اوبچیکٹ بنانا ہے پائی چارٹ وغیرہ تو یہ آپ شیپر ٹول کے مدد سے ایزیلی ڈرا کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر کوئی کلر فل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کریں فل ٹول کے اوپر یہاں پہ آکے ڈبل کلک کریں گے یہاں سے ہم اس کا کلر جو ہے وہ بلو کر لیتے ہیں تو یہ کلر پائی چارٹ کے اندر فل ہو جائے گا اسی طریقے سے فرض کر لیں آپ نے ایک سرکل بنایا ہے یہ والا اور ایک آپ ٹرائنگل بنانا چاہتے ہیں ایک رف سی ٹرائنگل تو اس طریقے سے ہم نے ایک تین کونوں والی ٹرائنگل بنا لی یہاں پہ تو اب یہ دو شیپس ہیں اگر آپ ان دونوں شیپس کو مرچ کرنا چاہتے ہیں تو شیپر ٹول کو یہاں سے سیلیکٹ کیا اب سیلیکٹ کرنے کے بعد کیونکہ ان دونوں شیپس کو آپ نے مرچ کرنا ہے تو یہاں سے شروع کر کے اس طریقے سے زگ زگ آپ ماؤس کے ساتھ کر دیں گے تو یہ بیسیکلی ایک شیپ آنگی ہے اب اس کے اندر جب آپ کلر فیل کریں گے تو وہ ایک شیپ کے اندر کلر فیل ہوگا یہاں سے ہم نے گرین کلر فیل کر دیا لیکن اگر آپ نے شیپر ٹول کو یہاں سے سیلیکٹ کیا ہے اور کسی ایک شیپ کے اوپر آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو اب آپ اس سرکل میں چلے گئے اس الیپس کے اندر جو آپ نے پہلے ڈرا کیا تھا اگرچہ آپ کو یہ ایک ہی شیپ نظر آرہی ہے لیکن آپ اس کے اندر ون بی ون ہر شیپ کے اندر جا سکتے ہیں یہ بلکل ایسی ہے جیسے الیسٹیٹر میں ہم پہلے کمپاؤنڈ پاتھ بنایا کرتے تھے شیپر ٹول نے ہمیں یہ سہولت دیتی ہے کہ ہمارا کام چاہے وہ بہت آسان کر دیا ہے ہمیں کوئی کی پریس نہیں کرنی پڑتی ہمیں کسی اور مینیوں میں نہیں جانا پڑتا سمپل آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اگر آپ ٹچ ڈیوائسز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں انگلی کے مدد سے آپ نے صرف انگلی کے مدد سے اس طریقے سے لائنے سی بنانی ہے رفسی اور الیسٹیٹر کا یہ جو انٹیلیجنٹ ٹول ہے یہ آپ کی خواہشات کے این مطابق آپ کو وہ شیپ بنا کے دے دے گا اب یہی رہتے ہوئے ہم اس کو پائی کی صورت میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو جو ہی ہم نے یہاں سے ریلیس کیا باہر ہم نے کلک کیا تو اب یہ شیپ آپ کی اس طریقے سے آپ کو نظر آنا شروع ہوگی ہے اسی طریقے سے جو ہم نے پہلے تجربہ کیا تھا اگر ہم ٹرائنگل کے اوپر ڈبل کلک کریں تو یہ چونکہ تھری سائٹس والی شیپ تھی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پلاس اور ماینس شیپ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا اگر ہم اس کی سائٹ نیچے کی طرف کرتے ہیں تو یہ فور سائٹس ہوگی یہ فائیو سائٹس ہوگی اگر ہم یہاں پہ فائیو سائٹس پہ لاگس کو چھوڑتے ہیں اور باہر کلک کریں گے تو اب آپ کی یہ شیپ اس طریقے سے ہوگی تو دوبارہ آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کیا تو اب آپ اس کو پکڑ کے فرض کر لیں کہ آپ اس کی سائٹس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سکس ہوگی سیمن ہوگی ایٹ ہوگی اگر آپ یہاں پہ آکے اس کو چھوڑیں گے باہر کلک کر دیں گے تو یہ اس طریقے سے شیپ جواب کی ڈبلپ ہو جائے گی اب آپ اس سے یہ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے لوگوز بنانے ہیں تو کس قدر آسان ہوگے ہیں آپ رف انداز میں مختلف شیپ اس طریقے سے بنائیں گے اور وہ شیپ بنانے کے بعد آپ ان کو مرچ کر لیں کسی بھی طریقے سے اب یہ آپ نے دو شیپ بنا دی ہیں اگر فرض کر لیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں مجھے یہ اس طریقے سے نظر نہ آئیں تو شیپ ٹول میرا سلیکٹ ہے اور یہاں پہ آکے لیفٹ ماؤس کلک کے ساتھ ایسے زگ زگ آپ اس کے اندر بنا دیں گے تو وہ لائن غائب ہوگی تو اسی طریقے سے اس کے اوپر ماؤس کے ساتھ آپ زگ زگ بنا دیں گے لائنیں تو یہ شیپ آپ کی مکمل ہوگی اور اس طریقے سے یہ جو آپ کی پتنگ ہے یہ آپ کا جو گڑہ ہے یہ تیار ہو جائے گا اب اس کے اندر اگر آپ کو کلر فل کرنا چاہتے ہیں آپ کلر فل کر سکتے ہیں کوئی اور اس کے اندر ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزلی بنا سکتے ہیں اگین اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے شیپ ٹول آپ کا یہاں سے سلیکٹ ہو آپ کسی بھی شیپ کے اندر انڈیویجل لیول پہ جا سکتے ہیں تو آپ نے یہاں سے یہ جو ٹرائنگل تھی اس کے اوپر ڈبل کلک کیا تو آپ اس کے اندر چلے گے اب آپ اس کی سائیڈز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں تو جو ہی آپ یہاں سے ریلیز کریں گے تو یہ شیپ آپ کی ایک ڈیفرنڈ انداز میں آپ کے سامنے موجود ہوگی اگر آپ اس کا سٹروک ختم کرنا چاہتے ہیں تو شیپ کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ یہ جو سٹروک کلر ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیسیبل کر دیتے ہیں تو یہ شیپ آپ کی بغیر سٹروک کے اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اسی طریقے سے آپ بڑی دلچسپ تصویریں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ایک پولیگرن بنا لی اب اس کے اوپر ایک ہم نے یہاں سے اوول بنا لیا اس طریقے سے تو اب یہ آپ کی دو شیپس ہو گئی ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شیپ ہے یہ ہمیں ایک نظر آئے تو شیپ پول ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا اور یہاں سے اس طریقے سے زگ زگ بنا کے ہم اوپر چلے گے تو اب آپ کی یہ ایک شیپ بن گی ہے اب اس کے اندر اگر آپ کلر فیل کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں یہاں سے اور کوئی بھی کلر جو ہے وہ آپ اس کے اندر فیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی کسٹم شیپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو یہ ہے الیسٹریٹر کا شیپر ٹول جو لوگو ڈیزائنرز ہیں جو مختلف انفو گریفکس کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ زبردست ٹول ہے چونکہ اس کی مدد سے بغیر کسی کی کو پریس کیے ہوئے آپ اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ شیپس کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ